اسلام علیکم حرم شریف میں موجود ہوں میری یہ ویڈیو ہر اس شخص تک پہنچا دیں جو حرم شریف میں حج یا عمرے کے لیے آنا چاہتا ہے یا آپ کے والدین یا بزرگوں میں سے کوئی آنا چاہتا ہے چند کام ہے جو بلکل آپ نے نہیں کرنا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ جیسے ہی آپ عمرے کے لیے آتے ہیں اور اپنے ہوتل میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہوتل میں جا کے صرف آرام کرنا ہے اپنا کارڈ وصول کرنا ہے ہوتل کے نام کا کارڈ اور ہوتل کے باہر بلڈنگ کی کوئی بھی نام ہے تو آپ نے تصویر لے لینی ہے یہ کام کمپلسری ہے سب کے لیے اچھا اس سے ایک کام اور ضروری یہ کرنا ہے کہ ہوتل میں بھی پہنچنے سے پہلے ائرپورٹ پہ آپ نے اپنی سمیں لے کے اپنے موبائل فون میں ڈال لینی ہے نمبر دو یہ چیزیں بتا دی اچھا آپ کارڈ لینا کیوں ہے اور یہ یہاں پہ آپ باہر ہاں دیکھیں گے اتنے گھوم ہوئے لوگ ملتے ہیں مصر سے کتر سے امان سے مسکت سے بہرین سے ایجپٹ سے ہر جگہ کے مجھے لوگ مل رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستانی اور انڈینز بچارے گم ہو جاتے ہیں یار آپ چاہتے ہو کہ میرے جیسا بندہ گم نہیں ہوگا ٹھیک ہے یار آپ گم نہیں ہوگے پہنچ جاؤ گے جہاں پر بھی ہو لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ والدین کو لائے ہو وہ گم ہوگے تو کیا ہوگا آپ کی امی آپ کے ابو آپ کے بہن آپ کے بھائی آپ کے بچے تو کیا حالت ہوگی میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے ایک لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا وہ بچاری بٹھان تھی اور پشتو آتی تھی اس کو اردو اس کو آتی تھی اس کی ماں کو نہیں آتی تھی روئی دھاڑے مار مار کے روڑی تھی حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کے اندر گم ہو جائیں گے صفہ مروہ میں گم ہو جائیں گے ایک دوسرے سے کھو جائیں گے اور اپنے روڈ کے اوپر گم ہو جائیں گے حتیٰ کہ اپنے ہوتل سے چار چار پانچ پانچ کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں آپ کو حل بتانے لگاؤں کرنا کیا ہے آپ یہ ذہن بنا کے آئیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ہے وہ آپ سے ایک بار لادمی کھو جائے گا دیکھیں اللہ نہ کرے اگر وہ کھو جاتا ہے نا آپ سے تو آپ نے سب سے پہلے ان کا ذہن بنا رکھنا ہے گھر کی خواستور پر خواتین کو اپنی بہین امی ابو بزرگوں کو کہ بابا جی امہ جی آپ نے پریشان نہیں ہونا منٹلی طور پر ریلیکس رہنا ہے بچے کھو جاتے ہیں یہ کارڈ ہے جیسے اس طرح کے نا لیمینیشن کارڈ ہوتے ہیں ہوتل کا کارڈ لے کے نا بچوں کے گلے میں ڈال دو کمپلسری کر دو اپنی بی بی کے اپنے امی ابو کے گلے میں اس طرح کا کارڈ ڈال دو ہوتل سے کارڈ لو یہ کارڈ لے کے آپ گلے میں ڈال دو کہ جہاں پہ سب سے پہلا کام یہ ایک ہو جائیں آپ کو ہرم شریف میں نہ ڈھونے وہ نہیں ملنے والے آپ اور آپ صفحہ مرمہ پہ نہیں ملنے والے ان کو کہنا ہے چپ کر کے آپ نے کسی بھی شورتے کو کسی بھی انتظامیہ کے بندے کو پولیس والے کو یہ کارڈ دکھانا ہے کہ مجھے وہاں پہ پنچا دیں کہاں پنچا دیں مجھے میرے ہوتل پنچا دیں بس ہوتل کا کمرہ شمرہ کی سب کچھ ہوگا ہوتل جا کے چپ کر کے آرام سے بیٹھیں جب آتے ہیں بھگدر مچا دیتے ہیں ہم نے فورا نمرا کرنا ہے فورا نمرا کرنے میں پہلے تھکے ہوتے ہیں اور مزید پریشان ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک فیملی گم ہو گئی تھی بڑی مشکل سے میں نے ان کو پنچایا ایک عورت تھی اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ گم ہو گئے جوتے بھی ان کے پاس نہیں تھے نگے پاؤں قدم نہ رکھا جائے نیچے ان کے شوہر الگ گم گئے ان کے ساتھ ایک بیٹا الگ گم گیا بچی بھیوش ہو گئی اتنی پریشانی میں ایک پرسوں مجھے مائی ملی ستر سال عمر تھی انڈیا سے بابا جی بھی ستر و جتر سال کے دے وہ بابا الگ گم ہو گیا اور بابا جو مائی تھی انڈیا کی وہ الگ گم ہو گئی اور اپنے ہوتل سے کوئی آٹھ نو کلومیٹر دور تھے پریشانی تھی ان کو ٹیکسی میں بٹھایا ایک بزرگ ستر سال کے ملے وہ پاکستان سے تھے وہ الگ گم ہو گئے پھر ایک ایجپٹ سے بندہ ملا وہ درہ ٹیکنیکل تھا انگلینڈ سے آیا اس کو سکھایا آپ کے جو کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتل کا بارکوڈ ہوتا ہے سکین کیا سیدھی لوکیشن لگا دی کہتا ہے نیٹ نہیں ہے میں نے اس کو بدایا یہاں سے سیم لے لیں نیٹ ایکٹیو کر اور یہاں سے لوکیشن فالو کر کے پہنچ جائیں پریشان نہیں ہونا سب سے پہلے کھو جائیں گے پریشان نہیں ہونا کارڈ جیب میں رکھنے گلے میں رکھنے کارڈ انشاءاللہ ارام سے پہنچ جائیں گے ہوتل اور لوکیشن کو فالو کرنا ہے اور جتنی احتیاطیں وہ کرنی ہیں یہ منی ایکچینج والی آپ شاپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں 75 روپے میں ریال مل رہا ہے یہاں پہ اسی بیاسی پچاسی روپے کا ایک ریال مل رہا ہے اتنا زیادہ نقصان ہے اپنی کنٹری سے آئیں تو ریال لازمی لے کر آئیں ریکال کر دیتا ہوں اس سیم آتے سار لے لیں ہوتل میں آتے ہی ارام کریں ریسٹ کریں اور لیٹ ٹائٹ ہے تو فورا ہرم میں نہ نکلیں آپ اگلے دن بھی جا سکتے ہیں پابندیاں پھر بھی ایرام کی ہوں گی آپ کے پر اور آپ نے کارڈ لے کے گلے میں رکھنا ہے سمجھا دینا ہے اگر کھو جائیں تو ادھر ادھر ڈھونڈنے سے نہیں ملنا بہت کم ملتے ہیں آپ ہوتل پہنچیں گھر والوں کو کہیں کہ آپ بھی ہوتل پہنچیں انشاءاللہ تلہہ سانی ہوگی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں